ہاں 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹے بیٹیاں اللہ ہی دیتا ہے اللہ نے فرمایا یحب لی من یشاء اناسوں ویحب لی من یشاء الزکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء اقیما انہو علیم قدیر اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے بے شک وہ بڑے علم اور بڑی قدرت والا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی بھی دو بیٹیاں بالی ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے کھلائے پلائے اور دینی آداب سکھائے جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان بیٹیوں کے ساتھ رہے حسن سلوک میں کمی نہ آنے دے تو یہ بیٹیاں اسے ضرور جنت میں داخل کروائیں گی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم آزمائش کے لئے آئے ہیں بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا انسان کو شکر یا صبر کے امتحان میں ڈالتا ہے نیز لڑکا ہو یا لڑکی اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کس طرح ان کی درست تربیت کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق بیٹیاں اپنے والدین کے لئے رحمت ہیں زہمت نہیں بیٹیاں دنیا میں اپنے والدین کی خدمت بیٹوں سے زیادہ کرتی ہیں اور آخرت میں بھی بخشش کا باعث بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت کے خسارے سے بچ سکے آمین